ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بتا چکے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے کہ غیر مسلم آپ کے دوست نہیں ہو سکتے آپ کے لئے وہ اکٹھے ہوں گے متحد ہوں گے اور ایک وقت آئے گا جب امت مسلمہ پر غیر مسلم ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا کھانوں پر ٹوٹتا ہے اور اس پر صحابہ اکرام نے فرمایا کیا ہم اتنے کم تعداد میں ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ہم تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے لیکن دنیا کی محبت ہمارے دل میں ہوگی تو آج دیکھیں ہم کتنی بڑی تعداد میں زیادہ ہمیں صاحب ہم اسی پوائنٹ کو آگے لے کر آئیں گے میرا سب سے بڑا اقتلاف صرف یہ ہوتا ہے اور ہمیشہ سے اقتلاف یہ رہا ہے جو کہتے ہیں پیٹ میں چھورا گھوم پا یہ پیٹ میں کیسے چھورا گھوم دیا ہے نائنٹین نائنٹی فائیو میں ابھی برگیٹی صاحب فرما رہے تھے امبیسی ایکٹ جو پاس ہوا ہے اس میں باقاعدہ اس غیر قانونی ایکٹ کو پاس کیا گیا امریکی کانگریس میں اور کہا گیا کہ یہ ہم نے کرنے جا رہی ہیں اسرائیل کی جو دارالحکومت ہے اسے بید المقدس کو بنائیں گے اچھا ٹرمک کی جانب سے اپنی پوری الیکشن کمپین اس بات پر کر دی آج ٹرمک کی جانب سے ایک وعدہ پورا کر دیا گیا تو ایک بھونچال آ گیا ہے پیڈ میں جرا گھوم دیا کہا جاتا ہے تو چھورا تو سینے پہ گھوم پا گیا اور مسلسل گھوم پا جا رہا ہے ہم اپنے دل کو کب تک بھیلائیں گے حسان قائدیعظم رحمت اللہ علیہ نے اسرائیل کے حوالے سے جب اسرائیل بنایا جا رہا پاکستان کی ریاست بھی وجود بھی وجود میں نہیں تھی مسلم لیگ اس وقت پاکستان بنانے کے لیے سٹرگل کر رہی تھی اس وقت اقبال اور قائدیعظم نے مسلہ فلسطین پر جب آواز اٹھائی تو قائدیعظم کو کہا تھا مسلمانوں کے قلب میں ایک خنجر اور جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے ایک بات یاد رکھیے گا کہ مسلہ سنرہ بیس سال کا نہیں ہے کہ یہ بیت المقدس شریف میں اپنی امبیسی منتقل کرنا چاہتے ہیں یا اس کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں یہ ایک ہزار سال پرانی اٹیمٹ ہے جب سلیبی جنگوں میں سلطان سلحہ الدین ایوبی سے جب سلیبیوں نے اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ ایک کرسچن ورلڈ نے مسلمانوں سے جنگ کی تھی لیکن جو بیت المقدس میں حکومت بنی تھی وہ نائٹس ٹیمپلرز کی تھی نائٹس ٹیمپلرز یہی ان کے آج کے نیو کون ایوانجلیکل کرسچن زائنس جو دیکھنے میں عیسائی لگتے ہیں لیکن اندر سے یہودی ہوتے تو یہ ٹیمپلرز اور ہسپٹلر نائٹس اور فری میسونک نائٹس یہ ان کی حکومت بنی تھی بیت المقدس شریف میں اور نوے سال تک انہوں نے حکومت کی وہاں پر اور اس وقت بھی وہی کیا تھا جو آج کر رہے ہیں جینوسائیڈ آف مسلم ان دا میڈل ایسٹ اینڈ جیروسلم یعنی تاریخ گواہ ہے کہ جب انہوں نے بیت المقدس شریف پر قبضہ کیا تو ایک مسلمان کو زندہ رہی چھوڑا اور جب نوے برس کے بعد سلاہ الدین ایوبی نے بیت المقدس شریف لیا تو ان کے نائٹس کو بھی ماف کر دیا گیا تھا تو ایک ہزار سال لگے ان کو انہوں نے خلافت عثمانیہ میں سلطان عبد الحمید سے پہلے کہا کہ یہ زمین ہمیں دے دو سلطان نے انکار کیا اس کے بعد یہ ریالائز کہ اب ہمیں خلافت عثمانیہ کو ختم کرنا پڑے گا اور پہلی جنگ عظیم اس کے لیے کروائی گئی جب کروڑوں انسان مروائے گئے جس کے بعد بیلفور ڈیکلیریشن بنا جب اس سے بھی کام نہیں بنا تو پھر دوسری جنگ عظیم کروائی گئی جس میں پورے میڈلیز میں تباہی مچائی سکس ملین جیوز کا ڈراما کھڑا کیا ایک ہمدردی بنائی گئی اور اس کو جسٹیفائی کر کے پھر برٹن نے اسرائیل کی ریاست کا ایکہ قیام وجود میں لائے سو اس سے ڈیپ ہسٹری یہ سینس آف ہسٹری میں اگر آپ جائیں تو جو ایونٹس ابھی ہو رہے ہیں وہ ہزار سالہ پرانی تاریخ میں ہیں اور اس سے بڑھ کر سعیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ہمیں سپریچول انٹیلیجنس دے دی تھی یعنی تیرہ سو سال مسلمان اس حدیث کو نہیں سمجھ سکے تھے جب سعیدی نے فرمایا تھا کہ یہودی جو ہیں وہ بیت المقدس میں فلسطین میں شام میں یہاں جمع ہو جائیں گے اور پھر آخری جنگ ان کے ساتھ ہوگی تو ہر پتھر پکارے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے تو یہ مسلمان حیران ہوتے تھے کہ بیت المقدس میں فلسطین میں یہ لاکھوں یہودی کیسے جمع ہو جائیں گے یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب بیلفورٹ ڈیکلیریشن ہوا تب یہ حدیث سمجھ میں آنا شروع ہوئیں کہ یہ باتیں پری ڈیٹرمنٹ تھی رسول اللہ نے فرما دیا تھا کہ آخری دور میں ایسا ہونے جا رہا ہے سو جو کچھ ہو رہا ہے یہ حیرانی کی بات نہیں ہے اگر ہم جیو پالٹکس جتنی بھی ہے ان کی جیو پالٹکس بھی مذہب کی بنیاد پر ہے اور ہماری جیو پالٹکس مذہب کی بنیاد پر ہونی چاہیے انڈیا کے خلاف جو ہماری جنگیں ہیں سعیدی رسول اللہ نے اس کو غزوہ ہند کا نام فرمایا تھا اور غزوہ ہند محمد بن قاسم سے شروع ہو کر پاک فوج تک جاری ہے اور ہم کو اپنی ملٹری ڈاکٹرن غزوہ ہند پر بنانی چاہیے چونکہ یہ ہو رہا ہے برگیڈیا صاحب کیوں کہ برگیڈیا صاحب ماشاءاللہ ایک پاکستیر سے ایک غیور فوج کا حصہ رہے ہیں یقیناً بہتر جواب دے سکیں گے اچھا برگیڈیا صاحب ابھی رائٹ میں تھوڑی در پہلے جو ہمارا ذکر ہو رہا تھا کہ ہم دوست بن کے رہتے ہیں وہ پیٹ پہ چھرا گھونتے ہیں جب ہم اپنے نہیں جب ہم اپنے مفات کے نہیں تو ہم دوسروں کے یا اغیار کے کیسے ہو سکتے ہیں تو بنیادی طور پر جساں ابھی زیادہ میں صاحب فرمانے ہیں کہ ایک ہزار سال پرانی تاریخ ہے اور اس بارے میں ہمیں سپیرچول انٹلیجنس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہمارا تو ایمان ہے تو اب کیا ہم اپنے دل کو بہلا سکتے ہیں یہ کہہ کر کہ جناب یہ ٹرمپ نے اچانک کر دیا یا یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا یا اس نے یہ غلط کر دیا یا اب یہ جو کچھ کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے ہمیں اپنا خود کیا کرنے کی ضرورت ہے ایکسپیکٹڈ بھی تھا جیسے ایک سٹوریکل پرسپیکٹیو آپ ابھی دسکرز کر رہے تھے زیادہ سب کہہ رہے تھے سٹوریکل پرسپیکٹیو تو موجود ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جیسے ہیبریو میں بائبل میں کٹیگارکلی گیا ہے کہ کنگ ڈیویڈ جو تھا اس نے جروسلم کو روپ کیا اور یہ فاق میں آیا کہ حضر رسول کریم پیس بھی اپنی ونیس انڈیڈ تو دی آرت تو وہ جروسلم سے وہی اسی مسجد سے گئے تھے اور پھر اس کا مسلمانوں کے اسٹری میں حضرت عمر کے دمانے کا دیکھ لیں جروسلم جس وقت کیا پچھر ہوا جسلہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا جیسر کیا کہ جب اس کو یہ کہا گیا کہ جی وہ جہاں پہ کرسچنز جو موجود ہیں جزیہ نہیں ہے دینے کے لیے جب اس نے جروسلم کو فتح کیا تو اس نے کہا کوئی بات نہیں میں اپنی طرف سے دوں گا لیکن ان کو آپ جانے دیں ان کو نکلنے دیں تو یہ تھی مسلمانوں کی یہ ہے اسلام کی صحیح سپریٹ جو مختلف ادوار میں آپ کو ہوتی نظر آئی ہے لیکن جو میں آپ سے یہ کہتا ہوں نا کہ چھوڑا گھوپنے والی بات وہ یہ ہے کہ وہی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم اور یو بی تھا نا جس نے ریچرڈ کو ایک گھوڑا بھی آفر کیا تھا تو یہ ہم دوستی کا ہاتھ بڑھاتے رہے اور اس یہ ٹریڈیشن ابھی تک اس مارڈرن دنیا میں جب نیشن سٹیٹس کے کانسپٹ آئے اور جیسے امریکہ کے ساتھ میں نے آپ سے پہلے ارس کیا کہ ہم نے دو لڑائیاں لڑی اس وقت مارکسزم کو یا کمونزم کو سویویت پرپلک کے زمانے میں ایک تھریٹ کے طور پر کاؤنٹ کیا جاتا تھا تو ہم ان کے پارٹنر تو بنے نا کیا ہم نے اس وقت غلط پرسیب کیا ہے اب بات یہ ہے کہ یہ جو چیز جروسلم کی ایس جروسلم ویس جروسلم وہاں پہ آپ کو بتا ہے ابھی بھی پارلیمنٹ کہاں پر ہے وہ جروسلم کے اندر ہی ہے اور ان کے بہت سارے دفاتر ہیں جو جروسلم کے اندر ہیں جروسلم کا ایک قصہ ہے جس کے اندر اسرائیلی آباد ہے ان کی زیادہ پورشن ہے مغربی جروسلم اور مشرقی جروسلم آپ کے سامنے لیکن بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مارڈرن دنیا میں جو دنیا میں ہم رہ رہے ہیں جس میں ڈیموکریسی دی رول آف دی لوگ کہتے ہیں اس میں کچھ چیزیں دنیا کے جو سینیریوز ہیں اس کے حساب سے کی جاتی ہیں جب اس پولیٹیکس میں آپ کچھ چیزیں جو ہے وہ منپولیٹڈ کرنے لگیں جب کسی پارٹی کو ہام کرنے کے لیے کرنے کے لیے ایک سیگمنٹ کو ہار تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جو محرومیہ کرتی ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو گیپ کرتی ہیں اور اس کے اندر وہاں سے پھر آج کے دور میں دہشت جردی جرم لیتی ہے اب یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ اس طرح تو نہیں رہے گا مسلم ورلڈ میں اس کا ریاکشن آئے گا ہم نے اصل میں بنیادی طور پر انہوں نے پہلے ایک ایک ایکشن لے لیا جب انہوں نے مسلم ورلڈ میں تو ویسے تباہ اوبرباد کر کے لکھ دیا ہے اراک سے لے کے سیریہ تک کیا ہو رہا ہے کسی زمانے میں آپ سنتے تھے کہ نون سٹیٹ ایکٹرز پروکسی وارلڈر تھے آج تو اسٹیٹ پروکسی وارلڈر نہیں ہے امریکہ سب سے بڑا چیٹر ہے جو سیریہ میں پروکسی وارلڈر ہے امریکہ نے اراک کو تباہ کیا امریکہ نے لیبیا کو تباہ کیا اب سر چل کوٹ انکوائری آئی اراک کے بارے میں انہوں نے کہا صدام حسین کے پاس کوئی وی ام ڈیز نہیں تھے تو یہ دھوکہ نہیں تھا دنیا سے ہمارے ہم جو کونسٹنٹلی ان چیزوں کو تو ہم دیکھتے ہیں لیکن اس میں جو مسلم ورڈ کے اندر جو یونیٹی آنی چاہیے کیا وہ یونیٹی موجود ہے آج تو یہ رہے سعودی عرب جو یمن سے لڑ رہا ہے یہی ٹرمپ ہے جو سعودی عرب گیا تھا جہاں پہ تیتالیس ملکوں کے ہیڈ اف دی سٹیٹ تھے وہاں اور تو آپ چھوڑیں وہاں پہ ملینہ ٹرمپ کو کتنے پیسے آپ نے دے جی اس کو خوش کرنے کے لیے تو ہمارے اندر کی جو ویکنسز ہیں وہ موجود رہیں گی مجھے نہیں پتا کہ میں کلیم کر سکتا ہوں کہ مسلم ورڈ کسی یونینیمس سٹانس پر کبھی اکھٹی ہوئی نہیں سکتی اس لیے کہ یہ اس فساد سے باہر نہیں نکلیں گے جو فقہ کے اوپر بیس کرتا ہے اگر اس فساد سے نکلتے تو آج ایران بھی یہ سوچتا کہ یہاں ضرورت نے سمر کیا کہ یہ جو سہونی تھرٹ ہے جو جوش تھرٹ ہے جو اسرائیلی تھرٹ ہے جو ہندو اسرائیل کا نیکسز چل رہا ہے جو دنیا کو رول کرنا چاہتے ہیں مذہب کے نام پہ جو دہشتگردی کرنا چاہتے ہیں مذہب کے نام پہ جو ڈیوائیڈ کرتا چاہتے ہیں دنیا کو مذہب کے نام پہ ان کے خلاف ہم کومن بولنڈری کو پر کھڑے ہوں لیکن وہ چیزیں موجود نہیں ہیں اور وہ چیزیں اس میں ہم آپ کو ان علاقوں میں جس میں جنگیں جاری ہیں ہر ملک کے اندر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس فیصلے کے خلاف کھڑے ہوں ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے ہمیں یہ چاہیے کہ اس فیصلے کے خلاف ترکی کی جانب سے لیڈرشپ ہمارے پاس نہیں لیکن ہمیں یہ چاہیے ترکی کی جانب سے غالباً دس یا تیرہ تاریخ کو OIC ہنگامی استمبول میں اجلاس ہوگا ابھی تک جو اجلاس ہے ابھی تک کی جو ہمارے اسلامی ابتہاد اور یہ جو تنظیمیں بنی ہیں zero plus zero plus zero plus zero plus zero plus is equal to zero right now اس لیڈرشپ کے بغیر ہم کیسے اپنا اس اجاز ریکارڈ کروائیں گے آئندہ اس کا جو رییکشن ہے اس فیصلے کا ایک دوسرے کی دوبارہ گردنے کاٹنے میں مزید تیزی کی صورت میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم دیکھیں گے کیونکہ اسی فیوری کو یا اسی غصے کو یہی تاغوتی قوتیں سہونی قوتیں ہمارے خلاف استعمال کرنے جائیں گی جس طرح ایت پریکٹس کرتی رہی ہے ماضی میں حسان آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں جی جی میں آپ حسان دیکھئے اگین حسان دیکھئے اگین آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو دوبارہ سپریچول انٹیلیجنس کی طرف ریفر کروں گا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کے اس سناریوں کے بارے میں بھی احادیث بیان فرمائی ہیں بہتر ہے کہ وقت ہے کہ امت مسلمہ سیدی رسول اللہ سے ہدایات لے سیدی نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ عربوں میں جنگیں در جنگیں ہو مسلمانوں میں سے ایک ایسی فوج اٹھائے گا جس کے پاس مجاہدین بھی زیادہ بہتر ہوں گے لڑاکہ ہوں گے جس کی آرمی زیادہ بیٹل ٹرینڈ ہوگی اور جس کے پاس ہتھیار بھی عربوں سے بہتر ہوں گے اور احادیث مبارکہ میں جس فوج کو غزوہ ہند کی بشارت دی گئی ہے اسی فوج کی بشارت ہے کہ یہ شام میں جا کر اسرائیل سے لڑے گی اور تاریخی طور پر آپ دیکھئے تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی ریاست کو واحد اسلامی ریاست بنایا ہے جس نے انڈیا کے جہاز بھی مار کے گرائے ہیں روس کے جہاز بھی مار کے گرائے ہیں اور اسرائیل کے جہاز بھی مار کے گرائے ہیں کوئی مسلم دنیا کی کسی ائر فوس نے اسرائیلی ائر کرافت کو ائر ٹو ائر کومبیٹ میں نہیں گرائیا سوائے پاکستان کے ہم 1967 میں بھی وہاں گئے 1973 میں بھی وہاں گئے اسرائیلیوں کو ہمارا تھریٹ زیادہ معلوم ہے دیویڈ بن گوریان جو ان کا فاؤنڈنگ فادر ہے اس نے ہی اپنی قوم کو نصیت کی تھی کہ ہم کو عربوں سے خطرہ نہیں ہے ہم کو فرینز آف دی عرب سے خطرہ ہے عربوں کے دوستوں سے خطرہ ہے اور اشارہ اس نے پاکستان کی طرف کیا تھا کہ پاکستان سے ہمیشہ محتاط رہنا اسی لیے 1984 میں جب ایٹی ون میں یہ عراق کا ایکمی پروگرام تباہ کر چکے تو ایٹی فور میں یہ انڈیا کے ساتھ کا ہوتا پر حملہ کرنے آئے تھے اور آج جو کچھ پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے چاہے وہ کشمیر میں انڈیا اسرائیلی آرمی چیف کشمیر میں کیوں جاتا ہے اس کا کشمیر سے کیا واسطہ ہے جتنے اس وقت رہاں لگے ہوئے لائن اف کنٹرور پر ہم براہ راست جنگ تو نہیں کر سکتے اور ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے یہی بات دیکھیں اسرائیل ہم پر حملہ آور تو نہیں ہوا اس وقت نا لیکن وہ بھی کر رہا ہے یہ کنونشنل وار سے زیادہ خطرناک حملہ ہے جو اس وقت امت مسلمہ پر کیا گیا ہے پاکستان پر کیا گیا برگیڈے ریٹائر فاروق ہمیں تباہت پر موجود ہیں زیادہ بھائی بہت شکریہ برگیڈے صاحب ابھی بنیادی ہمارا جو ڈسکشن ہے اس کا پوائنٹ یہ ہے